السلام علیکم بسم اللہ والحمدللہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں دو تین میٹ کا وقت ہے وہ سب آپ حضرات جانتے ہیں لیکن صرف یہاں دہانی مقصود ہے آج کل جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کو کچھ باتوں کا بہت پکا یقین ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس فارمولے پہ اس ملک میں ہزاروں سال تک ایک سسٹم بنایا وہ کامیابی سے چلا اور اس میں وہ پرانا دور جو ہزاروں سال تک چلا اس میں کچھ لوگ تھے جو دین کی نمائندگی کرتے تھے کچھ سیاست کی نمائندگی کرتے تھے کچھ تجارت کی اور کچھ خدمت کی انسانیت کو انہوں نے چار حصوں میں باٹھ دیا تھا اور اس طرح سے انہوں نے جو خدمت کی نمائندگی جو طبقہ کرتا تھا اسے کمزور بھی کر دیا گیا اسے سوسائٹی کے اندر جو احترام اسے چاہیے تھا اسے بھی محروم کر دیا گیا اور یہ ہزاروں سال تک چلا اگر ہم تاریخ کا مطالق کریں اس پر ان کو یقین ہے کہ آپ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں دوسرا اس ملک میں ایک ایسا دور بھی آیا جب پورا ملک بودھیزم کو اس نے اختیار کر لیا تھا اور بودھیزم صرف اس ملک میں نہیں تھا سری لنکا مینمار جو آج مینمار ہے اس کے علاوہ جاپان چین تک پھیل گیا تھا یہ لیکن اس ملک کے اسی ٹولے نے جس نے ہزاروں سال تک اس کی قیادت کی تھی اس نے بہت ہی چالاگی سے دوبارہ سے اس ملک میں کہ لوگوں کو ہندو بنا لیا ان سب کنوکشنز کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پرانے جو ابھی زفر اسلام خان صاحب نے بات کہی کہ ہم جو ہسٹری ہے اس کو جو چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک لڑائی ہے لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کی بھی حکومت آٹھ سو سال تک رہی لیکن مسلمانوں نے امارتیں بنائی اچھی زبان دی اور اس کے علاوہ خوبصورت کھانا دیا اچھے لباس دیئے اس ملک کو لیکن کچھ ایسی بھی چیز تھی کہ اچھا میسج ہمارے پاس تا ہم نہیں دے سکے برطانوی جو سامراج آیا اس نے تعلیم دی اس ملک کو آزادی دی جمہوریت دی اس کے نتیجے میں کمزور طبقات اُبھر کے آئے ہیں ریزرویشن ملا ہے اور اس ملک میں ایک کشمکش برپا ہوئی ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ طبقہ جو ماضی کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے اور وہ طبقہ جو جس میں دلیت ہیں آدیواسی ہیں مائنورٹیز ہیں مل کے ایک بڑی طاقت بن کر اس طرح پلٹ سکتے ہیں اس طاقت کو جو آج حکمرہ ہیں جیسے کسی ملک میں جن ملکوں میں انقلابات آتے ہیں تو وہاں ایک صبح ایسی لوگوں کی ہوتی ہے معلوم ہوا کہ صاحب نیا انقلاب آ گیا ہے اور وہ جو جابرانہ حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تو اس طرح کی صورتحال بدل سکتی ہے اس ملک میں بھی اور اس نئے ہندوستان کیلئے ہمیں سب کو جد جہد کرنی شاہیے اور اس تاکہ وہ اپنے تمام اس سے جو دو قوتیں اس وقت برسر پیکار ہیں اس میں وہ قوت جو ہے جس دن فتح ہوگی نئے ہندوستان اس دن اس کا سورج تلو ہوگا